اسلام علیکم یاسمینگ مخان چینل میں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت مزیدار کٹلیٹ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ویجیٹیبل کا بھی یوز ہوتا ہے سادمی چکن اور آلو کا بھی یوز ہوتا ہے تو کھانے میں سب کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں رمضانوں میں ہمیں چٹ پٹی اور مسالے دار اور تی ہی چٹ پٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ رمضانوں میں آپ آسانی سے بنا کر ابھی سے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا من کریں آپ اسے نکال کر کے فرائی کر سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل کٹلیٹ کی ریسپی اس کو بنانے کے لیے میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے ان کو میں نے اس طریقے سے میش کر لیا ہے چھلکہ ہٹانے کے بعد میں ان کو ہم نے بوائل کر رہا اور بوائل کرنے کے بعد میں میش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے چار سو گرام چکن لے لیا تھا تقریباً میں نے تین سو گرام کے برابر تو گرائنڈ کر لیا ہے مکسی میں ڈال کر کے میں نے مکسی گرائنڈر جار میں ڈال کر کے اس کو اس طریقے سے بلکل باریک کر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک کپ کے برابر کو شریڈ کر لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ رہیں گی یہ والا جو چکن ہوگا یہ ہمارے ویجیٹیبل کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اور یہ ہمارا تھوڑا سا دکھتا ہوا رہے گا اور اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے ہاف ٹی اسپون نمک اور ایک ٹی اسپون جنجا گارلک پیس ڈال کر کے بوائل کیا ہے تو اس میں ہمیں ویجیٹیبل کی ضرورت ہوگی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ چکن ویجیٹیبل کٹلیٹ ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک گاجر لیتی ہو اور گاجر کو میں نے اس طریقے سے چھلنے کے بعد میں دھویا اور اس کو اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ہاتھوں سے نیچوڑ کر کے باہر نکال دیا ہے ایک چھوٹی سی پیاس لیتی اس کو میں نے سلائس میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچے لیتی موٹی والی یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہے تو میں نے دو بڑی والی ہری مرچے لے کے اس کو بارک بارک چوب کر لیا ہے اور ایک چھوٹا سا پیس میں نے یہاں پر لے لیا تھا یہ پتہ گو بھی یعنی کیبیج کا اور کیبیج کو میں نے بارک بارک چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا جتنے کی آپ کو ضرور تو اتنا میں نے لے کے رکھا ہوا ہے اور کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پر تین بریٹ کے اس طرح سے کرم بنا کر کے تیار کر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے وہ جو بارک والی سیوائی آتی ہیں اس کو میں نے اس طرح سے بلکل بارک بارک سا چوب کر لیا ہے اسے جو کوٹنگ ہے ہماری بہت زیادہ کرسپی رہے گی اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھی لگے گی اور کھانے میں ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم ان ساری چیزوں کو اسیمبل کر لیتے ہیں تو سبزیوں کو اسیمبل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پین میں تقریباً ایک سے دیر ٹیبل سپون کے برابر آئل کو گرم کیا ہے بہت تیز نہیں ہونا چاہیے آئل کا ٹیمپریچر اور اس کے اندر کیونکہ سبزیوں کا ہمیں کرنچ برقرار رکھنا ہے تو ہم سبزیوں کو زیادہ پکائیں گے نہیں اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہری مرچے اور ہری مرچ کو ہلکا سا سوٹے کریں گے زیادہ نہیں پکانا ان کو بھی جیسے ہی ہماری ہری مرچے سوٹے ہو جائیں گے اس میں ہم آلو ڈالیں گے سب سے پہلے تو اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے تو ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بھنا کٹاوہ زیرہ ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہم سوٹ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون اوپر تک بھر کر ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ پاورڈر بہت زیادہ ٹیسٹ بڑھتا ہے اس سے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے کیونکہ چکن کو بوائل کرتے وقت ہم نے سالٹ ایڈ کیا تھا وان فور ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ہلدی ایڈ کر لیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو ایک منٹ کے لیے ہم نے آلو کو اس طریقے سے فرائی کر کے مسالو کے ساتھ میں کوک کر لیا ہے اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے اسے مکس کریں گے ساتھی ساتھ ہم ساری سبنیاں ایڈ کر لیں گے تو پیاز کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے کھول کر ڈالیں گے تاکہ اس کے ورکے ورکے الگ ہو جائے الگ الگ رہے یہ پیاز ساتھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے گاجر اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے برابر سویر سوس یہ ڈارک والا ہے تو تھوڑا کم بھی ڈالیں کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کلر چین ہی ہو جاتا ہے ساتھی ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون کے برابر وینیگر ایڈ کر لیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے سبزیوں کو ایک منٹ کے لیے ہم نے مکس کر لیا ہے اور گیس کا فلیم ہم نے سلو ٹو میڈیم رکھا ہوا تھا پھر اس spend کے برابر ہم اس کے اندر ڈالیں گے remake driving sauce اور icy case ڈالنے کے بعد میں فلیم کو ہم off کر لیں گے اور اس 순간 ہم ہرا دھنیا بھی add کر لیں گے اور سالکاری چیزیںой גوریوں کو مکس کریں گے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کے cutlet تیار منٹ کریں گے 기 میں ٹو سوز ڈالنے کے بعد میں آپ کو زیادہ نہیں cook کرنا ہے بس اس طریقے سے اسے مکس کر دیجیں اور اس کو تھنڈا کر لیجیں تو کٹلٹ کا مکشہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے لئے ہم ایک سلیری بنا کر کے تیار کریں گے جو کوٹنگ میں یوز ہوگی تو یہاں پر ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لے لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہی ہم نے یہاں پر کانفلور لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو صرف میدے کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کانفلور جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو لیئر ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے تو یہ اچھی طریقے سے ہم نے میکس کر دیا اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی ٹھک سی سلیری بنا کر کے تیار کریں گے ہمیں جو سلیری بنانی ہے وہ ایک دم ٹھک ہونے چاہیے پتلی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں اچھی طریقے سے اس سے کوٹ کرنا ہے تو سلیری بنا کر کے ہم نے تیار کر لیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ پیچھے سے کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھئے اتنی اچھی گاڑی ہونی چاہیے کہ یہ اوپر سے کوٹ ہو جائے اچھی طریقے سے ادھر ہم نے جو بریٹ کرم اور سیوائیاں لی تھی ان کو ہم دونوں کو اچھی طریقے سے اس طرح سے میکس کر لیں گے تو مکشر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے کٹلیٹ کا تو ایک چمچ اوپر تک بھر کر ہم اس میں سے مکشر لے لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو اچھی طریقے سے پہلے گول کریں گے اس طرح اس کے کٹلیٹ بنا کر کے ہم تیار کریں گے یہ شیپ آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں جیسا شیپ آپ کو پسند ہو اس حساب سے بھی آپ اس کے کٹلیٹ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس نے بڑے بڑے کٹلیٹ ہم بنا کر کے تیار کریں گے تو یہاں پر ہم اس لیڑی کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے اچھی طریقے سے ڈپ کرنا ہے کہ اس پہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے تاکہ جب آپ اسے فرائی کریں تو یہ اچھی طریقے سے فرائی بھی ہو اور کوٹنگ بھی اس کے اوپر اچھی خاصی ہونے چاہیے یہ ہو چکے ہیں اب اسے ہم کیا کریں گے کہ اٹھا کر کے اب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے کوٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے سارے بنا کر ہم پہلے تیار کر لیں گے اس کے بعد میں فرائی کریں گے سب ہی چکن کٹلیٹ بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ کتنے سارے بن کر تیار ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریس پر چھوڑ دیا تھا فریج کے اندر رکھ دیا تھا اب اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فریز کریں تو آپ اس پوائنٹ پر آگر زپ لک بیگ میں کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر ایر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں میں اس کو فرائی کرنے جاری ہوں اس میں سے آدھو کو اٹھا کر رکھ دوں گے تو کٹلٹ کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین کے اندر آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں اس کو دیپ فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن دیپ فرائی میں اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو میں اس کو دیپ فرائی کروں گی آئل کا ٹیمپریچر بہت تیز نہیں ہونا چاہیے بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں ایک کٹلٹ کو ڈال کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ آئل کا جو ٹیمپریچر وہ اس وقت بلکل پورفیکٹ ہے یہ دیکھئے بس ایسا ہی ہم کو آئل کا ٹیمپریچر چاہیے گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اس میں اتنے کٹلٹ ایڈ کر دیں گے کہ یہ آسانی سے جتنے سکھ جائیں گے فرائی ہو جائیں گے تو کٹلٹ کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم ایک منٹ کے بعد میں اس طریقے سے فلیپ کر دیں گے اور اس کو صرف اوپر سے ہی ہمیں فرائی کرنا ہے اندر کی ساری چیزیں تو اچھی طریقے سے کوک ہیں تو اوپر کی جو لیئر ہے اس کو ہی ہمیں اچھی طریقے سے کرنا ہے تو اچھی طریقے سے پک جانی چاہیے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک منٹ تک آپ اس کو بلکل بار بار نہ چھڑیں ورنہ تو اس کو پر جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ نکل جاتی ہے تو آرام آرام سے آپ اس کو اس طریقے سے فرائی کرتے رہیں تو کٹلیٹ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ان کو اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو ان کو ہم باہر نکال لیں گے اور تھوڑا سا چمچ ہمیں اس طریقے سے ہلا کر کے باہر نکال لیں گے تاکہ اویل نیچے رہ جائے یہ دیکھیں کتنے بڑیا ہمارے کٹلیٹ سکر تیار ہوئے ہیں بہت اچھی طریقے سے یہ فرائی ہوئے ہیں بہت اچھی کرسپی لیئر بن چکی ہے اس کے اوپر پلیٹ کے اندر ہم نے ٹیشی پیپر لگایا ہوا ہے تاکہ ایکسس سوائل سارا کا سارا یہ ایبزورب کر لیں تو اسی طریقے سے بجے ہوئے بھی فرائی کر لیں گے جتنا آپ چاہتے ہیں اپنے فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں چکن ویجیٹیبل کٹلیٹ بن کر تیار ہیں بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اندر سے کافی زیادہ یہ جوسی ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھئے کتنے زیادہ یہ کرسپی ہیں اور میں کارب کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں جتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں کھانے میں پھر یہ کتنے زیادہ مزیدار لگیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ اس میں چکن لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں بنائیے کھائیے اپنی فیملی کے ساتھ میں انجوائی کیجئے یہ ریسپی بہت زیادہ مزیدار ہے رمضانوں میں بہت زیادہ سب کو پسند آنے والی ہے تو اس ریسپی کو اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنوں اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ